مجھے موقع دے رہے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں تک دودو تک یہ بات پہنچا سکوں میں اس کا کوالہ میں ہوں کوالہ میں آیا تھا اس لیے کہ ہمارے ایک عزیز کے ساتھ پولیس والوں نے زیادتی کی تھی تو اسی سلسلے میں اس بات کی پوچھ گشت کرنے کے لیے معلوم کرنے کے لیے میں یہاں پہ آیا تھا یہاں پہ آ کر ہم نے ڈی ایس پی شفیق صاحب ملے اور دیگر جو لوگ تھے پولیس کے ذمہ داران اور آرمی کے لوگوں سے ہماری ملقات ہوئی اور ان سے معلوم کیا تو غلط فرمی کی بنیاد پہ اور ہمارا جو عزیز تھا اس کے لب الہجہ کی بنیاد پہ وہ سخت لب الہجہ ان کا ارباد پہ ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ کوئی خرابی ہو گئی تھی معذرت ہو گئی وہ معاملہ حل ہو گیا تو وہ معاملہ حل کرنے کے بعد اب بھی ہم واپس جا رہے ہیں صورتہ لیا ہے کہ یہ کوالا چک پوسٹ پہ کوئی چونکہ اس کا ابھی تک اس طرح کا کوئی ایکوپمنٹ یا کوئی کیٹس موجود نہیں ہیں کہ جو سائی مانو میں چک کیا جا سکے لوگ کو کلیر کیا جا سکے تو اس کی وجہ سے پھر جب رش ہو جاتا ہے اور نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح کا تسلیب کام نہیں ہو رہا ہے تو پھر تھوڑی سی غلث فرمی ہو جاتی ہے ملک کے وسائل کی بات بھی ہوتی ہے کی بات بھی ہوتی ہے کہ چیزیں موجود ہیں نہیں ہیں اور میں کوئی بھی ایسا مطالبہ یا کوئی بھی بات کبھی ہی نہیں کی کہ جو بیانڈ اور کپیسٹی ہو جو زیادہ مل نہ سکے ہر جگہ بھی موجود نہ ہو سکے البتہ جو سیفٹی پریکاشنز ہیں جو لوگوں کو ڈاکٹرز نے انظامیہ نے اور ہماری حکومت نے بتایا ہے میری میرے عزیزوں میرے بھائیوں آپ سے درخواست ہے کہ آپ پوری کوشش کریں کہ ان پر عمل کریں غیر دیتور پر میل ملاب باہر جانا حجوم بنانا اور اس طرح کی صورتحال پیدا کرنا اس سے اتناب برتے ہیں اس لیے کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور اگر ہم استفار کر کے اللہ وعدہ اللہ آشدیک سے معافی مانگ کر اگر ہم اس سے ڈرنے کی بجائے یا خوف صدا ہونے کے بجائے سیفٹی پریکاشنز کو ڈاپٹ کرتے ہوئے اگر ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس وبا کا مقابلہ کر سکیں تو انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے اور کوئی بھی غیر رویٹر پہ کوئی پریشٹ ڈالنے کے لیے یا کسی ذاتی مفاد کے لیے آپ کو نہیں کہتا ہے کہ آپ دور رہے ہیں ملک کی معاشیت کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے چھوٹے چھوٹے یہاں پہ مزدور ہیں ٹکسی ڈرائیورز ہیں رکشے والے ہیں ریڈی والے ہیں ان سب کو جب ان کی دیاری ماری جاتی ہے تو یہ آلٹی میٹی گورنمنٹ پہ جائے گا اور گورنمنٹ ایسا نہیں کرتی گا تو میری یہی آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو جو ادائیات دی جاتی ہیں ان پر عمل کریں اور دعا کریں اللہ سے استغوار کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس وباہ سے بچائے بہت بہت شکریہ جدا کاللہ جی